بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آزم آپ دیکھ رہے ہیں آزم کا دوستر خان یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے تندوری خرگوش اور چکن کے پیس یہ کیسے بنتے ہیں اس کا ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے یہ ڈیڑھ چمچ ہمارے پاس کھانے والا ادرک اور لیسن کا کٹا ہوا اس کے اندر ہم نے چار سبز مرچیں ڈالی تھی آٹھ جوے لیسن کے ایک ٹکڑات رکھا پانچ چمچ دھائیں پھینٹی ہوئی کھانے والے پانچ چمچ یہ کریم ہے ہمارے پاس دو چمچ کھانے والے وہ ڈال دیں گے آپ کریم کے تین چمچ کھانے والے اچار گوشت مسالہ آدھا چمچ چائے والا لال میرچ پیسی ہوئی آدھا چمچ کالی میرچ پورڈر پیسا ہوا آدھا چمچ چائے والا حلدی کا ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ پیسا ہوا ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد پھر اس کے اندر ہم لیمن ڈالیں گے اور نمک دو عدد لیمن کا راس کھانے والے تین چمچ نمکیں ڈال دیں گے اسے پھر آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے نمک ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے کھانے والے دو چمچ آئل کے ڈال دیں گے آپ جی اس کے اندر ہم خرگوش کو مسالہ لگائیں گے ہلکے ہلکے سے آپ نے کٹس لگا لینا ہے یہ اپنا مرگی کے پیس ہیں چھے عدد ہمارے پاس پیسو کو ہم نے کٹس لگا لینا ہے آپ اچھے طریقے کے ساتھ مسالہ مکس کر لیں گے پیسو کو اوپر لگا لیں گے مسالہ اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے خرگوش اور پیسو کو مسالہ لگا لینا ہے دس سے بیس منٹ تک ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ مسالہ اس کے اندر جذب ہو جائے بیس منٹ ہمارے پورے ہو چکے ہیں ہم نے اس کو پھر ایک مرتبہ مکس کر لیا ہے پیسو کو اور خرگوشوں کو اب ہم لگا دیں گے ان کو سیخوں پہ مکس کر لیا ہے مکس کر لیا ہے مکس کر لیا ہے یہ ایک سیخ پہ ہم نے دو دو خرگوش لگائے ہیں اب جی ہم پیس لگا لیں گے چکن کے دو دو پیس لگائیں گے ایک سیخ پہ یہ جی اب ہمارے پیس اور خرگوش لگ چکے ہیں اب اسے ہم تندور کے اندر لگائیں گے یہ جی ہمارے پاس تین پاؤ چاول ہیں اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے نو سو گرام دو ادد ٹماٹر لیسن کے جوے ایک چھوٹا پیاز آدھا لیمن کٹا ہوا بریک بریک تین چمچ چائے والے نمکیں ڈال دیں گے ایک چائے والے چمچ پی سی ہوئی کالی میرچ ایک کڑی پتہ تھوڑا سا دیرہ آدھا چمچ چائے والے ہلدی کا چار آدھا سابز میرچ کٹی ہوئی آدھا کپ آئیل کا اسے مکس کار لیں گے اب جی اسے تندور کے اندر ہم رکھیں گے دیکھچی نیچے رکھیں گے اوپر وہ اپنی سیکھیں لگائیں گے یہ جی چاروں والی پہلے ہم دیکھچی رکھ دیں گے تندور کے اندر اب جی چکن پیس بھر وہش اب جی دکان بانڈار دیں گے یہ جی ہم نے ڈکن بند کر دیا اوپر مٹی کے ساتھ یہ ہم پنتالیس منٹ کے بعد کھولیں گے یہ ہوا والا تندور کا سراخ بھی ہم نے مٹی کے ساتھ بند کر دیا پنتالیس منٹ کے بعد ہم پھر اس کا ڈکن کھولیں گے یہ ہوا والا تندور کا سراخ بھی یہ جی ہمارے پنتالیس منٹ برے ہو چکے ہیں مٹی کو اتار لے گئے ہم اب جی اس کا ہم ڈکن اتار رہے ہیں بسم اللہ یہ جی ہمارے لیڈ پیس چکن اور اپنا خرگوشتی آ رہے ہیں اب اسے ہم بائے نکال لیں گے اب جی ہم چاول نکال لیں گے پرات کے اندر مٹی کیا مٹی کیا ڈکن اتار رہنا موسیقی ماشاءاللہ ہمارے لیگ پیس اور خرگوش تیار ہیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ یہ گھال چکے ہیں ماشاءاللہ یہ خرگوش بھی ہمارا پاک چکا ہے اچھے طریقے کے ساتھ بلکل یہ گھال چکا ہے بسم اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے موسیقی